موسیقی قرآنی تعلیم یہ ہے میرے مقالے کا موضوع لیکن چونکہ مقالہ تو پوڑھ پڑھ نہیں سکتے بلکہ میں موضوع کی بھی وضاحت سے نہیں کر سکتا میں نے اپنے مقالے میں کیا کچھ لکھا ہے اس کی وضاحت کرتا ہوں عالمی اخوط انسانی کی قرآنی تعلیمات کے حوالے سے حالانکہ اخوط انسانی کے تعلیم سے صیرت تیبہ اور صحابہ کرام کے حیات میں بھی بہت سے بہت سے تعلیمات ملتی ہیں لیکن اپنے مقالے میں میں نے صرف قرآنی آیات کے ذریعے اخوط انسانی کے قیام کی جو اللہ نے ایک نظام دیا ہے اس کا ذکر کیا ہے اس حسنے میں ہم نے قرآنی آیات کی روشنی میں عالمی اخوط انسانی کا اللہ نے قرآن کے ذریعے جو قرآن نظام تجریز کیا ہے اس کے ہم نے پانچ گنیاتوں کا انتخاب کیا ہے پانچ گنیاتوں کی کوئی تلاش کی ہے دو بنیادیں اس کی نظری اور فکری ہیں اور اس کی تین بنیادیں عملی ہیں نظری اور فکری بنیادوں میں میں نے قرآن مجید کے آیات کے ذریعے جن چیزوں کو لیا ہے اس میں ایک ہے توحید باری طالعہ کا تصورت اور ایک اللہ کی عبادت یہ نظری اور فکری تصورت چونکہ ایک اللہ کی عبادت اور اس پر ایمان پوری عالم انسانیت کے ایک خدا ہونے کے ناتے پوری ایک عالمی برادری کے عالمی اخوت کا ایک پیغان مجھتی ہے اس کے علاوہ جو دوسرا نظری ہم نے اپنے مقالے میں ایک پرکٹی پیڑھو لیا ہے قیات و قرآنی کے وہ ہے اتبائی رسول یا رسولوں پر ایمان اس لیے کہ دنیا کی آبادی کا تقریباً دوتی ہی آبادی ایسی ہے جو رسولوں کی امتی کی حیثے سے جانی آتی ہے یہودیوں نصارہوں یا مسلمان تو ایک طرح سے اتنی بڑی آبادی اس لیے کہ قرآن حجید میں وعیتے میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے ساتھ ایک اور لائن کا اضافہ ہے کہ تم نبیوں کے درمیان تفریح من دو چونکہ ہمیں سارے نبیوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے نہ صرف ایمان لانے کا بلکہ ان کے احدرام پر بھی حکم دیا گیا ہے یہ اخوت انسانی عالمی اخوت انسانی کے بڑی بیان اس کے علاوہ ہم نے عملی طور پر تین چار چیزوں کی نشان دہی کی ہے نمبر ایک تقویٰ اور پرہیزگاری اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کا جو میار بتایا ہے اور انسانوں نے پرہیزگاری اور تقویٰ اور بڑے اور افضل ہونے کا جو میار بنایا ہے وہیں وہ بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کے درمیان محبت اور بھائیچارہ نصیب ختم ہوتا ہے بلکہ نظارات اور افتلافات کی بنیادیں پہتی ہیں اس میں ہم نے منائیتوں کو لیا ہے جس میں زبان کی بنیاد پر رنگو نسلی کی بنیاد پر خاندان کی بنیاد پر وغیرہ وغیرہ جو انسانوں کے درمیان تقلیق دیناتی ہے اس کے لئے آخر میں عدل ایک تیسری بنیاد اولی طور پہنے لی ہے اور چوتھی بنیاد انہیں مسابات لی ہے اور آخری غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کا جو پورا عظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ لوگ جو اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہیں ان کے تعلق سے جو بدایات دین ہیں ملکم دین لکم لائک رہا پھر دینو اس طرح کی چیزوں کو میں نے کھوٹ کیا جہاں شکریہ